اس وقت جس مسئلے سے ہم کچھ مہینوں پہلے ہی توچار ہوئے کہ زکھیرہ اندوزی اچانک ریٹ بڑھ گئے چینی کے ریٹ بڑھ گئے آٹے کے ریٹ بڑھ گئے اس کی وجہ کیا تھی زکھیرہ اندوزی احتکار حضور علیہ السلام کی صیرت میں آپ کو یہ بہت پہلے ملے گا آپ علیہ السلام نے زکھیرہ اندوزی سے بنا فرمایا اور وعیدہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ مال سٹاک کرنا یہ بہت آج دنیا اس ندیجے پر پہنچ رہی ہے کہ چیزوں کی جو ندخ بڑھتے ہیں ریٹ بڑھتے ہیں اس کی بنیادی بطر مال سٹاک کرنا حتیٰ کہ ریاستوں نے پورے پورے ادارے قائم کی ہوئے ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ جنہوں نے مال سٹاک کیا ہے وہ مال وہاں سے نکلوائے کیونکہ اگر مال نہیں آئے گا تو چیز کے نام بڑھ جائیں گے ڈیوانٹ زیادہ ہوگی اور مال کم ہوئے تو ندخ بڑھیں گے ریٹ بڑھیں گے حضور علیہ السلام کی صیرت میں اس کا حد موجود ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ کے باہر مہین نکی جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ دلت حضور علیہ السلام نے لگوائے مہین نکی نام کی ایک سیرگاہ بنوائی وہاں پیڑ بودے اس قدر لگوائے کہ وہ تفریغہ بن گئے وہاں لوگ آتے حتیٰ کہ سرکار دعانہ صلی اللہ علیہ وسلمہ بھی اس سیرگاہ کے اندر اس سر سبز و شہداب جگہ کے اندر آرام کرنے کیلئے تشریر لے جاتے تھے آن جنہیں اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ اگر شہر کے نظام کو بہتر رکھنا ہے تو وہاں پر سر سبز و شہداب بودے ہونے چاہئے ہیں تفریغہ ہونی چاہئے ہیں سیرگاہ ہونی چاہئے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے پیل ارشاہ ترماتا ہے مدینہ ملورہ میں یہ چیز آپ جاندے کے بعد ذرا بور کیجئے گا کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی سیرہ سے کتنا دور ہیں مدینہ ملورہ میں حضور علیہ السلام نے مسجد نبی کے سہن میں اسپطال بنایا اور اس میں مفت علاج سب کو مہیا کیا آن جتنے بھی ڈیولپ پرٹریز ہیں ان تمام کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کے جو افراد ہیں ان تمام کو علاج مفت فراہم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ہر مہین ان کو چیک اپ کیا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا کرچہ حکومت برداشت کر دی ہے حکومت خود اپنی طرف سے یہ کر دی ہے آپ اندر میں دیکھ لیں یوکے کے اندر دیکھیں یو ایس اے کے اندر دیکھیں کیلیڈا کے اندر دیکھیں حتیٰ کہ تمام یورپین کنٹریز میں یہ چیز ملے گی ہم صیرت پر حمل نہیں کر رہے وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر حمل کر رہے ہیں اسی لئے وہ لوگ خوشحال ہیں آپ دوسری سرائٹ دیکھیں مسجد نبوی کو حضور علیہ السلام نے مرکزی دفتر کی حیثیت دی ہوئی تھی علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی اس وقت شہر کے بلکل سینٹر کے اندر تھی اس طرح سینٹر کے اندر تھی کہ مسجد نبوی کی تمام گلیاں وہ مسجد مدینہ ملورہ کی تمام گلیاں مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی جس کو جو بھی حاجت ہوتی جو بھی مسئلہ ترپیش ہوتا کوئی بھی پریشانی لاحیب ہوتی وہ حضور علیہ السلام کے مقدس باردہ میں حاضر ہوتا اور اس مسئلے کے حل کے لئے حضور علیہ السلام سے سوال کرتا اور حضور علیہ السلام اس کا حل اسے پیش کرماتے آج آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے اندر نکاح کرنے کا حکم مسجد کے اندر اس وقت عدالتی فیصلیں مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے لوگ آج اس چیز سے دور ہیں حالانکہ یہ اہم ترین صیرت کا پہلو ہوئے نہ صرف حضور علیہ السلام کی صیرت کا پہلو ہوئے صحابہ کرام علیہ الردوان نے بھی اس پر عمل کیا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر اس پر عمل کرتے تھے سیدنا عمر فاروقی آدم بھی اس پر عمل کرتے تھے عثمانِ غریص پر عمل کرتے تھے مولا علی ردوان اللہ علیہ مجموعی اور دیگر خلقہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے لیکن آج ہم اس سے دور ہیں اسی وجہ سے وہاں پر قرائم کم تھے جرائم کا ریشہ بہت کم تھا آج جگہ جگہ عدالتیں قائم ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ قرائم کتنا زیادہ ہے سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اور ہر کام سیدھے ہاتھ سے کیا کرو یہ آپ کو آپ نے بھی یقیناً آپ میں سے کئی اس پر عمل کرتے ہوں گے لیکن اس کی اہمیت کا ہو سکتا ہے نہ بتاؤ نیرولوجس نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا کہ دماغ کے برین کے دو حصے ہوتے ہیں ایک رائٹ ایک لیفٹ جو سیدھا برین ہوتا ہے اس کا تعلق سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے اور جو سیدھا جو حصہ ہوتا ہے برین کا دماغ کا اس میں مصبت اثرات ہوتا ہے پوزیٹیف ایک فیکٹ ہوتا ہے اگر کوئی شخص ہر چیز سیدھے ہاتھ سے کرے سیدھے ہاتھ سے دے سیدھے ہاتھ سے دے سیدھے ہاتھ سے کھائے ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرے تو کہا کہ اس کا جو مائنڈ کا رائٹ حصہ ہے سیدھا حصہ ہے وہ ایکٹیف ریت ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں نیگیٹیف تھوٹس نہیں آتے منفی خیالات نہیں آتے اور وہ شخص زیادہ خوشحال رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم اس کو عام سے سمجھتے تھے لیکن تحقیقہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت سے تو ثابت ہے فضیرت کا باعث تو ہے لیکن ٹپی اعتبارت سے بھی بہتری نہیں ہے میڈیکل اعتبارت سے بھی بہتری نہیں ہے حضور علیہ السلام نے صدیوں پر موں کی صفائی کا حکم دیا تھا ہم اس کو عام سے سمجھتے ہیں تحقیق میں ثابت کیا کہ لوگوں کو زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ موں کی وجہ سے ہوتی ہو وہ دوت پیسٹ نہیں کرتے بسواب نہیں کرتے جس کی وجہ سے جب کھانا کھاتے ہیں تو موں میں جرازین پیدا ہو جاتے ہیں کھانے کے باعث وہ جرازین میدے میں جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا کہا کہ جتنی بھی بیماریاں ان میں سے ستر سے اسی فیصد بیماریاں یہی موں کی بیماریوں کی بلیس ہوتی ہیں موں ساپنا کرنے کی بلیس ہوتی ہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام مسواب پر اس قدر عمل کرتے تھے کہ صدی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے مسواب کرتے جب گھر سے باہر نکلتے مسواب کرتے فرمایاں حتیٰ کہ جتنی مرتبہ نہ ہو سونے سے پہلے مسواب کرتے سونے کے بعد مسواب کرتے وضو سے پہلے مسواب کرتے آج بھی وضو سے پہلے مسواب کرنا سنت ہے لیکن ہمارے مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے کئی لوگوں کو دیکھا کہ تین تین دن گزر جاتے ہیں وہ نہ دودھ پیسٹ کرتے ہیں نہ مسواب کرتے ہیں موں سے بو آ رہی ہوتی حالقہ ایک مسلمان حضور علیہ السلام کی صیرت پر عمل نہیں کرے گا تو کون کرے گا صدیوں پہلے حضور علیہ السلام کا مستقل معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو باروار دھویا کرتے تھے ہمارے ہمان پر وضو سے پہلے ہاتھ دو گئے کھانے سے پہلے ہاتھ دونے کا ہو کھانے کے بعد ہاتھ دونے کا ہو حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سونے کے بعد جو پہلا کام کرو وہ ہاتھ دو گئے وجہ یہ ہے کہ فرمائیں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کو کہاں گزارا بہت سکتہ اس پر جراسیم لگتا ہے آج یہ تحقیق ہوئی کہ جو شخص زیادہ ہاتھ ہوتا ہے تو وہ بیمار کم ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ پر ہمارا ہاتھ بہار ہوتا ہے وہ مقتلی جگہوں پر لگتا ہے جراسیم لگ جاتے ہیں اور اسی ہاتھ سے ہم کھانا کھانا ہوتا ہے وہ جراسیم پیٹ میں جاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور خاص طور پر دوہ دار اکیس کے اندر یہ سیمینار ہو رہا ہے تو دوہ دار بیس کے اندر لوگوں کو ہاتھ دہنری کی اہمیت صحیح طور پر سمجھ آ رہی کرونا نے جس طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ پہلے سنت کی مخالفت بھی کرتے تھے وہ بھی بار بار یہ ترقیب دی رہے تھے کہ بار بار ہاتھ دو حتی کہ اس سے ہاتھ ہی نہیں ملا رہے تھے کہ جو ہاتھ دو کرنا ہے میں نے کئی دوستوں کو دیکھا کہ وہ مجبورا ہاتھ تو ملا رہیا دیکھیں جیسے ہی ہاتھ ملا رہے اس کے فوراً بعد انہوں نے ہاتھ دویا وہ بھی ثابت سے تھے یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ کے اندر پہلے سے شامل تھا آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ رفع حاجت کی جگہ پر بیتر خلا میں ٹائلیکٹ لیں تھوکا نہ کریں آج یہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو شخص وہاں پر تھوکتا ہے اسے کئی خطرناک بیماریاں لگتے ہیں اور محلک لا الال بیماریاں لگتی ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائلٹ کے اندر خانستے تھے اور وہ اس طرح مدد بے احتیاطی کرتے تھے شاید ان کو اس صیرت کا پہلو کرنا ہو یقین کہ یہ آج وہ بہت خطرناک بیماری کے اندر دیں ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن محلک بیماری کا شکار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشانت فرمایا اور آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وعدوں کی پازداری کریں آج اس وقت جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اس شخص سے ڈیل ہی کرتے کہ جو وعدے کی پابندی نہ کرتا ہو کاروبار کے اندر وعدے کی پازداری وعدے کی پابندی اس کو اہم تری فریضہ سمجھا جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی صیرت کے اندر یہ ہے شفا شریف میں قاضی یار پالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ایک واقعہ ہے قیدت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تو میرے پاس اس کا پیسہ نہیں تھا تو ایدان نبوت سے پہلے یہ معاملہ ہوا فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بازار میں آم علیہ السلام تشریف فرما تھے میں نے کہا کہ آپ یہی پر ٹھہریں میں گھر پر جا کر پیسے لے کر لاتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہر رہا ہوں حضرت ابل ہنسا کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو کسی کام کی وجہ سے بھول گیا کہ مجھے کسی کو پیسے دینے وہ فرماتے ہیں کہ تین دن گزر گیا مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے تو ان کے پیسے دینے تھے تو میں نے اسی وقت پیسے اٹھایا تو اس جگہ پر پہنچا تو میں دیکھ کر حرام دے گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تین دن پہلے کھڑے تھے وہ اس وقت وہی پر کھڑے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو نہ حضور علیہ السلام کو غصہ آیا نہ پیشانی پر بند آئے میں حرام ہو گیا میں نے معافی طلب کی تو حضور علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا کہ انہوں جوان تم نے مجھے مشکت میں ڈال دیا میں تین دن سے اسی جگہ پر کھڑا ہوں اس بلا سے کہ میں نے تم سے بعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں کہ آپ کو کسی کی صیرت پر اس طرح پہلو مل سکتا ہے تین دن تک ہم جتنے یہ جو بندہ آپ سے مفتوک کر رہے ہیں ممکن ہیں دس منٹ کا بعدہ کرنے کے بعد اگلے گیارتی منٹ کائے گئے لیکن حضور علیہ السلام کی صیرت اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما یقینی طور پر تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ حضور علیہ السلام نے جنگ کے حصول مقرر کیے آج اور یہ جنگ کے حصول مقرر کیے کہ اگر کہیں پر جنگ ہو تو عورتوں کو نہ مارا جائے بچوں کو ہاتھ نہ لگا جائے بھوڑوں کو ہاتھ نہ لگا جائے آج پوری دنیا کے انتر یہ حصول تے ہیں یہ رولز ہیں کہ اگر کہیں پر کسی کی جھنگ ہوتی ہے تو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا جائے گا بچوں کو ہاتھ نہیں لگا جائے گا بھوڑوں کو قدر نہیں کیا جائے گا حصول آج تے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اشارت رہا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانیت کے ناتے سب برابر ہیں لا قدر لیا ربیین على جمیعین ولا لیا جمیعین على ربیین ولا لیا احمد على اسود کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں کسی عربی کو عجبی پر اور نہ کسی عربی کو عربی پر فضیلت آسے گے سوائے تقوی کے آج دنیا کے اندر تین کیٹیگلیز بنی ہوئی ہیں کئی لوگ اس وبا کا شکار ہیں کہیں پر نسلی تفاقر ہیں کہیں پر ریاستی تفاقر ہیں کہیں پر ملکی بڑھتری کا ڈھڑوڑا پیٹا جاتا ہے حضرت علیہ السلام نے اس کا مدھل چودہ سو سال پہلے حجت البدا کے موقع پر اشارت رکھایا آج سات مارچ پوری دنیا حقوق نصبہ کا ننڈورہ پڑھتی ہے حضرت علیہ السلام نے اشارت رکھایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں تاقیب کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور فرمایا تمہیں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اسے سلوک کرے لوگ آج حقوق نصبہ وومن ڈرائٹس کی بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق پہلے ہی ارشاد کماتے ہیں کہ تب اللہ حافظ نصبہ یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو انیس سو اٹالیس میں تمام ممالک اور اقوام آدم نے جمع ہو کر ایک چارٹر بنایا جسے اقوام متعدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے حجت الودہ کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد کرنایا علماء نے لکھا کہ وہ خطبہ صرف اور صرف سات میرٹ پر مشتمل تھا سات سے آہم منٹ پر یہی جو خطبہ ہے یہ پورا ایک خطبہ ہے جتنی بھی شکوں کو اقوام متعدہ نے یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک نے دے کیا اور آج دنیا اس پر عمل کرتے میں فخر محسوس کرتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ ڈیپ میں دیکھیں گہرائے میں جا کر دیکھیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں حضرت علیہ السلام نے سات سے آٹھ میرٹ میں چودہ سو سال پہلے صحابہ کرام علیہ وسلم بیان کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں تمام چیزیں آپ کو اقوام متعدہ کے چارٹل کی تمام شکے آپ کو خطبہ حجد البدہ میں مل جائیں گے حتیٰ کہ آج لوگ اس پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہمیں تعانی دیتے ہیں کہ تمہارا جو دین ہے مواز اللہ وہ دکیاں روز ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ بھائی دکیاں روز تو اس کا دین ہو کہ جس کے پاس کوئی چیز لیٹس نہ ہو ہماری تو وہ چیزیں ہیں کہ جو چولہ سو سال پہلے تھی لیکن آج وہ جس قدر پہلے اہنیت رکھتی تھی آج وہ اس سے زیادہ اہنیت رکھتی ہے کئی جنہوں تک جو چارٹر انہوں نے بنایا وہ تو حضرت علیہ السلام نے پہلے اکشاہ کرما دیا آگے اس وقت میڈیٹیشن کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے آپ جہاں بھی دیکھیں سپیچولیٹی پر روحانیت پر جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ مراقبہ کریں آپ کو یہ جیسے کتاب ہے تھی سائنس او میڈیٹیشن اسی طرح سیکڑوں کتابیں آپ کو میڈیٹیشن پر ملے گی مراقبہ پر ملے گی اگر آپ حضور علیہ السلام کی سیرت وہ گہرائی سے پڑھیں آپ کو یہ مراقبہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں بازے طور پر ملے گا اعلان نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کارِ حیرہ میں گھنٹوں کئی کئی دن تک تشریف فرما ہوا کرتے تھے اللہ کی طرح متوجہ رہے دیتے علماء نے دیکھا یہ مراقبہ تھا اعلان نبوت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طور میں معامل تھا کہ حضور علیہ السلام مراقبہ کیا کرتے تھے سائنس آج اس پر پہنچی ہے حضور علیہ السلام کے پہلے معامل تھا حتیٰ کہ جو ایترسٹ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے دہلی ہیں وہ بھی آج مراقبہ کرتے ہیں وہ طاقتیں حاصل کرنے کے لئے سکون حاصل کرنے کے لئے تمانیت حاصل کرنے کے لئے چین حاصل کرنے کے لئے میڈیٹیشن کرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ السلام کی صیرت نہیں پہلے سے موجود ہے آپ یہ سوچیں گے کہ یہ دعوتوں کیسے کر لیں کہ ہر ترقی کے پیچھے اکثر ترقیوں کے پیچھے آپ کو حضور علیہ السلام کی صیرت ملے گی مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے اندر جن چیزوں نے ترقی کی ان میں سے بنیادی دو ہیں ایک ہے میڈیکل سائنس اور دوسرا ہے شعبہ آئیٹی جتنی ترقی صدیوں پہلے ایک ایک صدی کے اندر میڈیکل میں ہوتی تھی دن میں ہوتی تھی آن وہ ایک ایک سال کے اندر ہو جاتی آئیٹی کے سسٹم نے دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے حتیٰ کہ بیان کہہ جاتا ہے کہ ٹاپ ٹین اس پر جو ملٹائن نیشنل کمپنیز ہیں ان ٹاپ ٹین کے اندر تمام کی تمام کمپنییں آئیٹی کی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آئیٹی سسٹم کی بنیاد رکھنے والا کون تھا میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھنے والے بو علیم نے سینہ تھے انہوں نے پانسو کتابیں دیکھی پانسو کتابیں ہوتی ہیں انہوں نے بیان کیا سب سے پہلے کہ بیماری ہوتی کیا ہے انسان کو بیماری لگتی کیسے اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر انسان کو بیماری لگ جائے اور اس کا علاج نہ مل رہو تو اس کے کچھ رولز لکھیں کہ ان رولز پر عمل کر کے آپ اس کا علاج نکال سکتے ہیں آج بھی میڈیکل سائنس میں جتنی تحقیقیں ہوتے ہیں جتنی ریسرچ ہوتے ہیں ان تمام کے اندر بنیاد بو علیم نے سینہ کے بیان کیے ہوئے رولز ہوتا ہے یعنی آج کوئی میڈیکل سائنس کی تحقیق بو علیم نے سینہ کے اصولوں پر عمل کیے بغیر ہوئی نہیں سکتا ہے بو علیم نے سینہ اس میں اہم ترین کردار ہے حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بو علیم نے سینہ کے جو اصول ہیں جو رولز ہیں وہ اس وقت میڈیکل سائنس میں یونیورسل ٹرث کے طور پر بیان کے جاتا ہے مانے جاتا ہے یعنی جن پر کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے اس کی بنیاد رکھنے والے بو علیم نے سینہ اسی طرح آئی ٹی سسٹم آئی ٹی سسٹم کے اندر جو آئی ٹی سے بابستہ ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اس میں اہم ترین جو آئی ٹی کی بنیاد ہے بیسی کہ وہ الگوریدم ہیں آئی ٹی کے الگوریدم کو یہ بنیاد رکھنے والے یہ محمد ابن موسیٰ کو خارزمی تھے الخارزمی نے الگوریدم کی بنیاد رکھی آپ کہیں گے کہ بھائی آپ ان کی اجاد کو سیرت سے کیسے جوڑ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان کو تعلیم کی اہمیت دی کس نے ان کے اندر یہ شعور بیدار کس نے کیا کہ علم حاصل کرنا چاہیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے جنگ بدر کا موقع ہے ستر قیدی کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سرکار جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا فدیہ کیا مقرر کیا زیان نبی میں بیر کرم شاہد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ ان قیدیوں کا فدیہ حضور علیہ السلام نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں انہیں ازاد کر دیا جائیں تاریخ عیسانی کے اندر کبھی بھی آپ کو یہ فدیہ نہیں بلا ہوگا کہ پڑھنا لکھنا دس بچوں کا پڑھنا لکھنا حضور علیہ السلام نے فدیہ مقرر کیا اس سے مسلمانوں کے اندر تعلیم کی اہمیت اجاغر ہوئی انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا علماء نے لکھا کہ اس دور کے اندر مسلمان اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دو چیزیں سکھایا کرتے ہیں ایک قرآن کی تعلیم دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور یہ بچپل سے سکھایا کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تعلیم کی طرف زیادہ مائل ہوئے کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر اگر نمائیہ چیز آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو نمائیہ چیز تعلیم کی اہمیت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے امام سیوتی رحمت اللہ تعالی نے جام سگیر نے لکھا بات تو اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں امام سیوتی نے جام سگیر کے اندر اس حدیث کو لکھا فرمایا کہ اطلب العلم ورغو بسیر کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المغدی الاللہدی کہ ماں کی گوش سے دیکھر لہت تک علم حاصل کرو ایک حدیث میں فرمایا طلب العلمی فریدتن اللہ علیہ وسلمین ومسلمتین ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض دیتا ہے یہاں دینی علوم مراد ان دونوں کے اندر دنیا بھی علوم گلو کہ علم حاصل کرو جب یہ حدیث مسلمانوں نے سمی تو یقینی طور پر ان کے اندر تعلیم کا رجحان پیدا ہوا کیونکہ اس دور کے اندر تو یورپ کے اندر اور خاص طور پر عرب کے اندر بھی جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اعلان نمووت نہیں فرمایا تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی اس وقت تک لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لاکھوں میں کوئی ایک پڑھنا لکھنے والا ہوتا تھا تعلیم کو انہار نہیں تھا یہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بخارہ کے اندر پہنچیں بخارہ دنیا کا مرکز بن گیا تعلیم کا اگر کسی کو علم میں کسی بھی علم میں پیجڈی کرنی ہوتی تھی تو اسے بخارہ جانا پڑھتا تھا کسی دور کے اندر بغداد جانا پڑھتا تھا پھر ایک دور آیا کہ اندلس پوری دنیا کا تعلیمی مرکز بن گیا بخارہ سے بو علیہ نے سینہ اٹھے محمد ابن موسیٰ بخارزہ میں یہ برشین یہ ایرانی سائنگان تھے ان کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیدان ملا اور مسلمان اس سیرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس قدر ترقی کر گئے تھے کہ شیخ ابو تعلیم مکی رحمت اللہ یہ تعالیٰ نے تک خودل قلوب میں لکھا کہ جو پادری گردیا گھر کے اندر قریصہ کے اندر اپنے چرچ کے اندر عبادت کرتے تھے وہ ان کپڑوں کو پہن کر عبادت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے جن کپڑوں پر قرآن کریم کے آیت دکھی ہوئی ہوتی تھے وہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہوتی تھے آپ اندارہ لگائیں کہ ایک نظریاتی شخص جو ان کا مذہبی شخص ہے وہ فخر محسوس کر رہا ہے وہ کپڑوں کو پہنے میں جن پر قرآن کے آیت دکھی ہوئی ہے مسلمان کس حد تک ترقی کر گئے تھے یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو دو مثالیں بیان کیئے کہ ہر ترقی کے پیچھے آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت ملے گی آج آئی ٹی سے الگوریتما بھٹھا دیں آئی ٹی کا سسٹم بیٹھ جائے گا کئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گے اور اسی طرح میڈیکل سائنس اور اس کے علاوہ بھی الجبرہ ہے دیگر چیزیں جو خالص طور پر مسلمان سائنسانوں کی ایجاد ہے اور پھر یورپ نے مسلمانوں سے سیکھا حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ نمائی پہلو تھا کہ تعلیم حاصل کرو علم حاصل کرو یورپ نے سیکھا مسلمانوں نے چھوڑا یورپ ترقی کر گیا حتیٰ کہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں بات ملتی ہے فرمایا کہ جس کا علم پر لاج ہوگا وہ لوگ ترقی کریں گے آئی دیکھنے کہ جو یورپ اس وقت علم کے اندر آگے وہ ترقی آفتا ہے اور مسلمان علم حاصل نہیں کرتے تو ہمارا کیا آج ہے یہ آپ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ تو چھے سو سات سو سال پہلے ایک مثال دے رہا ہے میں آپ کو لیٹسٹ مثال دیتا ہوں حضور علیہ السلام کی سیرت سے یقین کیجئے ہم نے نہیں سیکھا اگیار نے سیکھا گیر مسلموں نے حضور علیہ السلام کی سیرت سے سیکھ کر ترقیہ کی کچھ مثالیں تو آپ کو دی یہ کون مثال 1973 کے اندر یہ پچھلی صدی کی بات ہے اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا میر یہ خاتون ایک عورت گزری ہے اسرائیل کی وزیر آدم اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ موسٹ پاورفل پائم منسٹر گزری ہے اسرائیل کی اس نے ایک مرتبہ کسی جنرلسٹ کو انٹرڈو دیا اس جنرلسٹ نے پوچھا صحافی نے پوچھا کہ اس وقت 1973 کی بات ہے اسرائیل چاروں طرف سے جنگ کے اندر مصروف تھا معاشی طور پر ایکانومی کرائیسیس بھی اس پر تھے صحافی نے پوچھا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں پہلے آپ نے اچانک بہت زیادہ اصلہ لینے شروع کر دیا اور اصلہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ملک کو ایٹومک سسٹم بنانے کی طرف بھی لگایا لوگوں کو پیسوں کی شدید حاجت تھی آپ نے وہ بلین سوف ڈالر پرکو ڈالر اصلے پر لگا دی اس کی بجے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا یقین کیلئے کہ ہمیں ہلا دینے کے لئے کافی ہے اس وزیر آزم نے اسرائیل وزیر آزم گولڈا پیٹ نے کہا کہ مجھے تاریخ پڑھنے کا ہوش ہوگی میں مسلمانوں کے نبی صلو اللہ علیہ وسلمہ کی سیرت پڑھ رہی تھی پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام پر پہنچی کہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں حیران ہوئی کہ ان کے پاس ان کی ملکیت میں پیسہ نہیں تھا ان کے گھر میں کھانے کا سمان کی تھا ان کے گھر میں سمان تھا تو صرف اور صرف اسلحہ کا تلواریں تھی ذرنیں تھی توپیاں تھی گھوڑے ان کے گھر کے بار مڑے گئے تھے تو مجھے ان کی سیرت سے سیٹھنے کو ملا کہ اگر تمہیں ترقی کرنی ہے تو موجودہ دور کا اسلحہ تمہارے پاس ہونا چاہیے اگر تم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے قوم کی حفاظت کرنی ہے سامنے والوں سے دشمن کے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بار کرنی ہے تو جدید اسلحہ ہوا ہونا ضروری ہے تو میں نے سوچا کہ اس دور میں جدید اسلحہ تو تلوار تھا اس دور کے اندر تو جدید ترین اسلحہ ایٹرومک سسٹم ہے تو میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھ کر کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین شخص ہیں اس نے کہا کہ وہ اتنے کامیاب کہ تاریخ نے کبھی ایسی شخصیت نہیں دیکھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے صرف بیس سال کے عرصے انہیں آدھی دنیا پر حکومت تائم کر لی یقین کیجئے یہ اگر یہ سوچنے میں بڑھنے میں آسان لگتا ہے آدھی دنیا ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے سال اچانک ہم جنگ کے اندر مبتلا ہو گئے وہ جو میں نے مسلمانوں کی نبی کی سیرت پڑھ کر اسلحہ خریدہ تھا وہ اسلحہ لوگ مجھے پارلیمنٹ کے اندر برا بلا کہہ رہے تھے ہمارے سپیکرز ہمارے ممبرز مجھے برا بلا کہہ رہے تھے کہ لوگ موک سے مرنے اور تم یہاں پر اسلحہ لے رہی ہو تو وہ آج میرے اس فیصلے پر خوش ہے کہ ہم نے وہ اسلحہ خریدہ اچانک اور پچھلے سال ہم نے اسی اسلحے سے مسلمانوں کو شکست دیئے آپ دیکھیں کہ کفار کی طرف نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر ہمیں ہی محسان پہنچا دیں لیکن ہمیں کہ ہم حضرت علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں